بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کے ساتھ روابط کے ضرورت ہے کیونکہ اب امارتی اسلامیہ ہی افغانستان کی عوام کے اصلے اور حقیقے نمائندے ہیں کابل یونیورسٹری میں سٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ جنہوں نے جدید اور اسلامی دونوں طرح کی تعلیم حاصل کی ہو وہ معاشرے کی صحیح طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ امارتی اسلامیہ نے جدید تعلیم کی مخالفت نہیں کی بلکہ اس کی حمایت کی ہے کیونکہ ہم ایک ایسا افغانستان چاہتے ہیں جو اپنے پاو پہ کڑا ہو کیونکہ ہمارے عوام کو انجینئرز اور ڈاکٹروں کی ضرورت ہے مولوی عبدالکبیر نے افغانستان میں امریکہ کی بیس سال پوجی موجودگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکی جنگ کا مقصد افغانستان میں اسلامی حکومت کو ختم کرنا تھا اسی طرح امارت اسلامیہ کے نائب اقتصادی وزیر عبداللطیب نظری کا کہنا ہے کہ خواتین کے کام پر واپس آنے کیلئے ایک منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے جس کو مکمل ہونے کے بعد خواتین مختلف جگہ پر اپنے کام میں واپس آ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ چودہ ہزار خواتین صحت کے شعبے میں کام کر دی ہے ہوای اڈے پر خواتین موجود ہے بینکوں میں خواتین کام کرتی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اسلامی قوانین کے تحت دیگر مختلف جگہ پر بھی ان کو واپس بلائے جائے انہوں نے مزید کہا کہ ایک ایسی طریقہ کار پر توجہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو امارت اسلامی کی نظام کے لئے قابل قبول ہو اور ہمارے لوگوں کے دونوں مطالبات کو مندنظر رکھا جائے اور ہم اسلامی اقدار اور اپنے قومی مبادات کی بنیاد پر عالمی برادرے کے ساتھ سنجیدہ بات چیت کر سکیں اس کے علاوہ انہوں نے زور دیا کہ امارت اسلامی کی پالیسی کے ایک حصے کے طور پر ملک کے داخلی صلاحیتوں کو اقتصادی ترقی کے لئے استعمال کرنے اور غیر ملکی امداد پر کم انحصار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم ملکی گریلوں اور مقام صلاحیتوں کے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ہم افغانستان کے اندر موجودہ صلاحیتوں سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی علاوہ پاکستان کے لئے امارت اسلامی کے سابقہ سپیر عبدالسلام ضعیف نے کہا کہ دنیا بر میں کوئی بھی مذہب عالم افغانستان میں خواتین کی تعلیم کی مخالفت نہیں کردہ لیکن افغانستان میں ہمارے پاس ایک ایسا قانون ہونا چاہیے جس کے تحت اسلامی اقدار کو مدناظر رکھتے ہوئے ہم خواتین کے لئے تعلیم کی مواقع پیدا کریں ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ